اسلام علیکم یہ میرا اتنا اچھا ایکسپیریس نہیں رہا کیونکہ قولٹی آف پینٹ اس میں کچھ بہتر نہیں ہے اس کے لئے میں کچھ مارکیٹ میں سرچ کروں گا کوئی اچھی چیز میرے گی تو میں لازمی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ اس پینٹ پین کے ساتھ آپ لکھیں اس لئے ریویو تو کیا دینا کہ چیز اتنی قولٹی اچھی نہیں ہے اور اماؤنٹ بھی اس کی زیادہ تھی لیکن آپ اس کے ساتھ لکھنا وہ بھی آسان آسان ہے اور اس کا مقصد کئی جگہ پہ پورا ہو سکتا ہے میں ٹرائی کر رہا تھا کہ اس پینٹ پین کے ساتھ ہم کس کس سرفس پہ کس کس پیپر پہ کس چیز پر لکھ سکتے ہیں تو اس لئے بیسیکلی میں نے یہ پینٹ پین منگوایا تھا تو ایکرلیک پینٹ کی اوپر بھی لکھ کر اسے دیکھوں گا میں وقتی میں ایک چارٹ پیپر پہ لکھ رہا تھا لیکن چارٹ پیپر کیونکہ کاغذ ہوتا اور کاغذ نے اس کو جذب کر لیا تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر جو پینٹ ہے اس کی کالٹی اتنی زیادہ اچھی نہیں ہے تو حالانکہ اسے یوز کرنے سے پہلے اچھی طرح ہلانا پڑتا ہے اور ہلا کے اسے جو ہے نا ٹیپ کر کے پھر لکھا جاتا ہے تو سارا کچھ میں نے کیا جو وہ طریقہ کارس پہ لکھا تھا لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پیپر اس پینٹ کو جذب کر رہا ہے اتنا زیادہ کلیر نہیں لکھ رہا تو اس لیے آئے آپ کے سامنے میں قل ہو اللہ احد لکھ رہا ہوں قل ہو اللہ احد یہ دیوانی آرٹ پہ ہی لکھ رہا ہوں اور فری ہینڈ فری سٹائر میں لکھی جا رہا ہوں تو کیری گرافی کے لیے بیسک چیز یہ ہے کہ آپ نے سکسٹی ڈگری پہ تقریبا آپ نے کلم کو یہ میرا یا تو کلم بنی ہو آگے سے پھر تو ٹھیک ہے اگر کلم نہیں بنی تو پھر آپ نے اس کو ٹیڑا کر کے پکڑنا ہے سرفس کو اب اس کی کلم اس کی کلم نہیں بنی ہو یہ سیدھا ایک سٹریٹ جو ہے نا اس کی نوب ہے تو اس کے ساتھ پھر ہم اسے تھوڑا سا ٹیڑا پکڑ کے لکھی جائیں گے تو وہ ہمارا کلم کے طور پہ ہی لکھے گا تو صرف پکڑنے کا طریقہ آپ پکڑ لیں گے اس کے بعد آپ نے جس طریقے سے آپ کا سٹروک چلتا جا رہا ہے آپ نے دیوانی آرٹ میں اسی طریقے سے چلتے جانا ہوتا ہے اس میں آپ کو زیادہ محنت نہیں کرنی پڑتی یہ بہت ایزی آرٹ ہے آپ اگر اسے سیکھنا چاہیں تو یہ بہت ہی آسان اس کی تختی آپ گوگل سے کہیں سے جو ہے نا دیوانی آرٹ کا الف سے یہ تک اپنے سامنے ایک پیج نکال لیں اور اس کو پچاس دفعہ سو دفعہ ہو سکتا ہے دس دفعہ میں آپ بہت اچھا لکھنا شروع کر دیں جب وہ لکھ لیں اس کے بعد آپ اس کو سٹارٹ لے سکتے ہیں یہ سیکھنے کا سب سے بہتر طریقہ ہے آپ کسی یوٹیوب چینل پر کسی سیکھنے کی ضرورت آپ کو نہیں پڑے گی ہر ایک طریقہ مختلف ہوتا ہے لیکن سب سے آسان طریقہ یہی ہے کہ آپ اس کی تختی کو دیکھیں اور لکھنا شروع کر دیں پھر ان سب الفاظ کو ملا کے مختلف آیات لکھیں اور اس سے بہت اچھی کیلیگرافی بنانا شروع کر دیں گے باقی سارا کھیل جو ہے وہ پینٹس کا ہے اس میں آپ نے پینٹس کو سرفیس پر کیسے لگانا ہے اس کے لیے میری پوری ویڈیوز موجود ہیں تو یہ کیلیگرافی کی ویڈیو تھی جی آپ کے سامنے اور پین کو بھی چیک کر لیا انشاءاللہ اس پین کو ہم اب بہت جلد ایک کینویس پر ڈراؤ کرتے ہیں کوئی پینٹنگ اور اس کے اوپر بھی اس پین کے ساتھ لکھائی کر کے دیکھیں گے کہ وہاں پر اس کا کیا ریزلٹ ہے اگر وہاں پر ریزلٹ اچھا ہوگا میں آپ کو اپنی ویڈیوز میں بتاؤں گا پھر آپ اس پینٹ کا یوز بھی کر سکتے ہیں یہ پینٹ سے لکھنا تھوڑا سا آسان ہے کیونکہ اس میں پینٹ مکس نہیں کرنا پڑتا پینٹ اس کے اندر موجود ہے تو اب اعراب لگاتے ہیں اور یہ آپ کے سامنے سورہ اخلاص لکھی جا چکی ہے تو اب انشاءاللہ بہت جلد میں نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گا میرے چینل کو لائک کیجئے شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے اور کسی قسم کا بھی سوال ہو تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں کیلیگرافی کے مطالق پینٹنگ کے مطالق آپ را خیار رکھئے گا جی اللہ حافظ